اوکے گائی سو کیسے آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم افطار کو کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے انسٹاگرام پر اور انسٹاگرام کی پروفائل پر بھی ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے ہیں دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم افطار کیسے بنا سکتے ہیں بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی چوائس ہوگی آپ کو جو بھی چوائس اچھی لگے تو آپ اسی کو چوز کیجئے گا اچھا اب آپ نے کرنا گیا ہے دوستو آپ نے صرف اور صرف انسٹاگرام کے اندر چلے جانا ہے دوستو اگر دیکھا جائے دوستو انسٹاگرام کے اندر کچھ ایسی آپ کو آپشنز بھی ہوتے ہیں جو شو نہیں ہو رہی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے انسٹاگرام کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہو تو بھی جلدی سے اپنے انسٹاگرام کو اپ ڈیٹ بھی ضرور کر لینا ہے اچھا اب یہاں پر کرنے کے بعد تین لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ کو اگر آپشن وہ دیکھنے کو نہیں بھی ملتا ہے تو آپ کو سرچ کا آپشن تو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے افطار اچھا آپ جب سرچ کرو گے دوستو آپ کے پاس پہلے اپشن پر ایک ہی اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے پاس تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی آپ کو یہاں پر چوز ایک سکن ٹون فار یور افطار کے نام سے دیکھنے کو ملے گا آپ نے صرف اور صرف آپ کی جو سکن ہوگی وہ آپ نے چوز کرنے کے ہم کس طرح کی ہمارا جو کلر ہے وہ ہوگا مطلب یہاں پر ہماری سکن کا ہوگا مطلب یہاں پر آپ دیکھا جائے تو میں آپ کو کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں نیکسٹ کے اوپر میں کلک کر لوں گا اچھا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس افطار آ جاتا ہے تو ہم یہاں پر الگ لگ ہیئر سٹائل بھی ہم چینج کریں گے ہر وہ چیز کریں گے جو آپ چوز کرنا چاہتے ہو اچھا یہاں پر اب سب سے پہلے ہیئر سٹائل ہمارے پاس خود بخود آ جاتا ہے ہمیں کوئی بھی سٹائل چیک کر لینا ہے اور میں بلکل یہی چوز کروں گا آپ کو بہت سارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو جو بھی پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہو فی میل میل کو جو بھی آپ چوز کرنا چاہو گے آپ کو سارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اچھا آپ دوسری نمبر پر دوستو ہم اس کو پر کلک کریں گے یاد رکھئے کہ یہاں پر آپ کو ساتھ میں کلر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب جو بھی ہیئر سٹائل کا کلر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایزی لی آپ رکھ سکتے ہو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے اچھا اب دوسری نمبر پر دوستو ہمارے پاس آ جاتا ہے آوٹفٹ مطلب یہاں پر ہم جو بھی پینچل وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ آپ کوئنسی چوز کرنا چاہتی ہو تو آپ نے کر لینی ہے میں نے یہ سلیکٹ کر لی ہے باقی آگے آجاتے ہیں آئیز تو کوئی بھی آئیز رکھنا چاہتے ہیں پلکی سائیڈ پر جو ہمیں چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے آئی میک اپ مطلب یہاں میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا اب یہاں پر اچھا لگ رہا ہے نا تو اچھا اب آپ نے آگے آ جانا ہے جو اوپر سائیڈ والا ہوتا ہے وہ آپ کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ اس طریقے کا رکھوں گا لیکن یہاں پھر بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن میں یہ رکھ لیتا ہوں اچھا اب یہ رکھنے کے بعد دوستو میں آپ آگے آ جاتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں لیکن میں اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ نہیں کروں گا اچھا اب نوز بھی آ جاتے ہیں نوز بھی آپ کوئی بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو میں یہ والا سلیکٹ کر لوں گا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے نا اچھا اب آگے آ جاتے ہیں کافی زیادہ option's دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کوئی بھی الگ الگ آپ چوز کر سکتے ہو کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہو دوستو یہاں پر میں ان میں سے کوئی بھی چوز کروں تو یہ والا کر سکتا ہوں لیکن مجھے وہی اچھا لگ رہا ہے جو پہلے سے چوز تھا اچھا اب یہاں پر دوستو بات کر لیتے ہیں سارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اب ان میں سے کوئی بھی الگ الگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اینک لگا لیتے ہیں دیکھیں اینک لگانے ضروری ہے اس سے ہماری جو ایوہ کچھ الگی فیلنگ ہوگی لیکن یہ ایک مطلب وائٹ اینک ہوگی جو ہماری آئس بھی دیکھنے کو ملے گی ہر وہ چیز دیکھنے کو ملے گی اچھا آپ یہاں پر دوستو میں ان میں سے کوئی بھی چوز کر لوں تو یہاں پر یہ کر لیتے ہیں ایک نارمل سی ہے کوئی بھی آپ کر سکتے ہو اس کی آپ کی مرضی ہے بلکہ یہ لاسٹ پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اسے بھی آپ اگر چوز کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہو اس سے آپ کے جو ہیئر سٹائل نہیں دیکھنے کو ملے گا تو میں ان میں سے بھی کوئی چوز نہیں کروں گا اگر یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں create ہو چکا ہے اوپر آپ کو done کا option دیکھنے کو ملے گا ہم اسے done کر لیتے ہیں اور یہاں پر دوستو continue editing کے اوپر بھی آپ click کر کے دوبارہ سے edit وغیرہ کر سکتے ہو لیکن save changes آپ نے click کر دینا اچھا click کر ہوگے سو آپ کے پاس یہ page آ جائے گا اور updated کا option بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب آپ کو next کے اوپر click کر دینا click کرنے کے بعد دوستو ہم نے بنا لیا ہے افتار اور آپ easily جو ہے وہ افتار create کر سکتے ہیں